یہ اگلے دو تین روز بہت اہم ہے جو پریزیڈنٹ زلینسکی سے ملاقات ہوئی ہے انڈین پرائم میسٹر مودی کی ہم اس وقت بات کریں گے بھارت نے جو بیریئرز بریک کر دی ہیں دنیا میں کسی مائی کے لال میں یہ حمد ہے کہ جس ملک میں جنگ چل رہی ہو ملک تباہ ہو رہا ہو اور اس ملک میں کسی ملک کا وزیراعظم جیسے پرائم میسٹر نڈیندر مودی یوکرین میں گئے ہیں پاکستان کے وزیراعظم کی بات کرتا ہوں فلسطین میں کتنی بڑی جنگ چل رہی ہے پاکستان کے وزیراعظم فلسطین جا سکتے ہیں مسلمان کنٹری ہے بھائی جن ہو سودیا ریبیا کا بادشاہ جو ہے وہ کہ فلسطین جا سکتے ہیں ایسی سیچویشن میں آپ ایک بات یاد رکھئے مودی جی کا یہ جو دورہ ہے ایک مہینے پہلے اناؤنس ہوا اس سمیہ میں اتنے وار کے سمیہ میں جو باقی ورڈ لیڈر آتے ہیں ان کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ دس گھنٹے پہلے پندر گھنٹے پہلے ایسے اناؤنس ہوتا ہے تاکہ ان کے جیون کو خطرہ نہ ہو مودی جی کا ایک مہینے پہلے اناؤنس ہو گیا ایک ایسی جنگ جس کو نہ سپر پاور روک سکی پرائم مینسٹر نڈیندر مودی کے یوکرین میں قدم پڑتے ہی روس نے بہت بڑا ایلان کر دیا ہے کہ جب تک پرائم مینسٹر نڈیندر مودی یوکرین رہیں گے روس نہ تو کوئی جھوٹا نہ ہی کوئی بڑا حملہ کسی بھی قسم کا حملہ جو ہے یوکرین پہ نہیں کرے گا جو پرائم مینسٹر نڈیندر مودی کی یوکرین کی جو سفر ہے جو وزٹ ہے so that is something you have to keep in mind کہ زیلنسکی was trying to get a lot of support from انڈیا دوسری بات یہ ہے کہ یوکرینیانز ہیں وہ ان کو بیسیکلی انڈیا نے پیغام بھی دیا ہے رسیہ کا بیغام ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اے پی گین چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈس ویڈیو تو دوستو اس سمیں پاکستانی میڈیا کے اندر بھارت کے پردان مندری مودی جی کی روس کے بعد ایکرین کا یہ دورہ کافی چرچہ میں ہے نہ صرف پاکستانی میڈیا کے اندر بلکہ خاص طور سے اگر ایروپین دیسوں کے اندر بولیں یعنی ویسٹ ورڈ میں تو ہی پہ جہاں پہ پاکستانی میڈیا کی بات کریں پردان مندری مودی جی کا روس کے بعد ایکرین کا دورہ شاید دنیا کے وہ پہلے سے پردان مندری ہیں جنہوں نے اس جنگ کے دوران یعنی حالیہ دنوں میں روس اور ایکرین دونوں دیسوں کو ہی بدن ویورنمند ویزٹ کیا ہے حالانکہ کئی میڈیا والے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ساید امریکہ کے پریسر میں روس کے بعد مودی جی کا یعنی دورہ بیلنس کرنے کے لیے لیکن بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ امریکہ کو آخری ایسی کیا جورت پڑی کہ وہ بھارت جیسے دیس کو اتنی ترجیح دے رہا ہے اتنی ایپورٹنس دے رہا ہے کہ وہ دواب ڈال کے بھی مودی جی کو ایکرین دورہ کرواتا ہے اور اس لحاظ سے بھی اگر دیکھیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا اپینین دنیا کے لیے کتنی معنی رکھتی ہے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ بھارت کا دنیا کے اندر اپنا ایک دب دبا ہو ایک سے ہو اور جس کے اپینین سے دنیا کے نیتیوں میں بدلاب ہو سکتا ہے تو دوستو آج دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹیس ویڈیو کو ساتھ ساتھ آپ سے ریگویشٹر کے اپلی چینل کو سبسکرائب کرو کہیں ہمیں سب دیں تینکیو ریل بات یہ تھی کہ امریکہ کا ادھر بس نہیں چل رہا تھا یوکرین میں تباہییں ہو رہی تھی اور وہ پرائیم منسٹر نیرندر موڈی کے جانے کا یا انہیں بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ہماری جنگ کو رکھوایا جائے اور سب سے بڑی بات چودری میں ہی تر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا میں کسی مائی کے لال میں یہ حمد ہے کہ جس ملک میں جنگ چل رہی ہو ملک تباہ ہو رہا ہو اور اس ملک میں کسی ملک کا وزیراعظم جیسے پرائیم منسٹر نیرندر موڈی یوکرین میں گئے ہیں اورے یار یہ چھوڑوں میں پاکستان کے وزیراعظم کی بات کرتا ہوں فلسطین میں کتنی بڑی جنگ چل رہی ہے پاکستان کے وزیراعظم فلسطین جا سکتا ہے مسلمان کنٹری ہے بھائی جن وہ سودیہ ریبیا کا بادشاہ جو ہے وہ کہ فلسطین جا سکتا ہے ایسی سیچویشن میں لیکن نہیں ابھی دیکھیں آپ یہ سیٹمنٹ دی بھی ہے یوکرین کے جو پریزنڈ ہیں انہوں نے یہ سیٹمنٹ دی بھی ہے کہ ہاں بھائی دو کنٹریز کے یعنی رشیہ اور یوکرین کے درمیان جو کنفلکٹ چل رہا ہے اسے ختم کرنے میں انڈین پرائیم نیسٹر کافی رول ادا کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز واقعی جو عابد بھائی نے بات کی ہے کہ ہم مطلب فلسطین کو لے کے پاکستان کے پرائیم نیسٹر ترکی کی بات کر لیں ایران کی بات کر لیں جو سب سے فرنٹ پر نظر آ رہا ہے ہم اسرائیل کے اگنسٹر ایک دفعہ بھی کوئی یہاں سے فلسطین میں گیا وہاں پہ جا کے کوئی سپیچ کی ہو ان کے ساتھ کڑے ہو اور یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ رشیہ اور یوکرین دونوں کے درمیان جنگ چال رہی ہے وہ رشیہ بھی گئے اور یوکرین بھی گئے لیکن انہیں ایک فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی پوری دنیا کے ساتھ دوستی ہے پرائیم نرسل نرندر موڈی کی ان کی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے رشیہ کے ساتھ ہندوستان کی بہت بڑی تجارت ہے بلینز آف ڈالر کی تجارت ہے اس سے بھی بہت اوپر کی تجارت ہے لیکن رشیہ اگر پرائیم نرسل نرندر موڈی کو کہتا ہے کہ آپ یوکرین کیوں چلے گی ہم آپ کا تجارت نہیں کریں گے تو بربادی رشیہ کی ہے انڈیا تو سٹیبل ہے دنیا کی پانچ بھی بڑی ایکانومی ہے تو ادھر جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ امریکہ جو ہے نا امریکہ اسلام پریشان بیٹھا ہوا ہے اور اس سے جب یہ کام نہیں ہوتے تو پرائیم نرسل نرندر موڈی کو یوز کیا جاتا ہے کیونکہ موڈی کی دنیا میں رڑائی نہیں ہے سب کے ساتھ دوستی ہے ویسٹ کی جو آپ بات کرے تھے کہ کیا ویسٹ بھارت کی مدہستتا کو یا بھارت کے نترتوں کو سویکار کرے گا آپشن کیا ہے آپ ایک بات یاد رکھئے موڈی جی کا یہ جو دورہ ہے ایک مہینے پہلے اناؤنس ہوا اس سمیہ میں اتنے وار کے سمیہ میں جو باقی ورڈ لیڈر آتے ہیں ان کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ دس گھنٹے پہلے پندر گھنٹے پہلے ایسے اناؤنس ہوتا ہے تاکہ ان کے جیون کو خطوہ نہ ہو موڈی جی کا ایک مہینے پہلے اناؤنس ہو گیا اور وہ پہنچے اور وہ بھی ٹرین سے وہی فورس ون سے پہنچے جسے امریکہ کے پریسیڈنٹ جرمن پریسیڈنٹ اور فرنچ پریسیڈنٹ گئے تھے پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ اور بیس کے پاس کیا سلوشن ہے آپ نے سنکشن تو لگا لیا کچھ اکڑا اس سنکشن سے اُلٹے آپ کو لینے کے دینے پڑ گئے آج آپ رشیہ سے انرجی نہ لے کر کے دنیا بھر میں باہر سے انرجی لینے جاتے ہو اور آپ کو اس پرائز پہ ملتا ہے جو پرائز آپ سفورڈ نہیں کر سکتے دو مہنے بعد وہ تھند پڑے گی یورپ میں کی یورپ کے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے اس طرح کی تھند کیونکہ ان کو اس طرح کی لگزوریس لائف کی عادت پڑی ہوئی کی سنٹرل ہیٹنگ ہے گھر میں گیس کے بینہ ہیٹنگ نہیں ہوتی ہے اور ہر گھر میں گیس اور ہیٹر پہنچا دیا ہے ریڈیٹر کے طرح ہیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے لئے گیس چاہیے کہاں سے لائیں گے آپ گیس تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے ہنڈیا نہیں کرتا سمدھہ ستتا پھر کس سے کروا ہوگے پوتین کسی سے بات کرنے کو تیار ہے وہ کسی بات بھروسہ ہی نہیں کرتے چائنا بھی تو آیا تھا چائنا تو اپنا وہ پیس پلان دو بار دیکھے گیا پوتین کو بھی دیکھے گیا ہے راشپتی پوتین کو اور راشپتی جلنس کی دونوں لوگ کو دیکھے گیا موڈی is a token everyone trust بات پردھان منتری موڈی کے ویکتر تو کی ہے ایسے ہی نہیں وہ پندر سال سے دنیا کی سب سے کمپلیکس دیموپرسی کے پردھان منتری بن کے بیٹھے ہوئے تو دیکھیں یہ جو میں بات کہوں گا کہ پردھان منتری موڈی نے بھاڈیوں کا گروھ سے سینہ چھوڑ تال ٹھوک دیا کہ ہم سالو کروائیں گے بھائی جب یہ یودھ شروع ہوا تھا تب ہی یکرین کے جو مجفر بھائی ہمارے ایمبیزڈر تھے انہوں نے کہا تھا اگر کوئی وار کو رکوا سکتا ہے تو وہ ہیں پردھان منتری موڈی اگر ان کے اندر یہ اگر وہ وار اکنوانے کی چھمتہ نہیں رکھتے تو زیلنسکی ان پر بشواس نہیں کرتا کیونکہ یکرین ایون کشمیر کے مدر پر پاکستان کیا ساتھ دیتا رہا ہے اسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں گے تو اور یکرین پاکستان کا سب سے بڑا گہوں کا سپلائر رہا ہے سو پوائنٹ یہ ہے کہ یکرین چونکہ جانتا ہے کہ پردھان منتری موڈی کا کوئی آپشن نہیں ہے یہ اگلے دو تین روز بہت اہم ہے جو پریزیڈنٹ زیلنسکی سے ملاقات ہوئی ہے انڈین پرائم میسٹر موڈی کی وارسو سے پہنچے وہ کیو اور وہاں جا کے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے بات کی کہ پیس ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے بلکہ یہ جمعہ کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں ہم امن کے ساتھ ہیں یہ بات پرائم میسٹر موڈی نے کی لیکن اس دورے کا مقصد جو ہے بلکہ اس کو اسی طرح سے دنیا لے رہی ہے کہ وہی ایک جو جپی انہوں نے ڈالی زیلنسکی کو جپی ڈالی زیلنسکی کو انہوں نے جپی ڈالی ٹھیک ہے نا اور بل یہ دیکھیں وہ پیوٹے نے یہ زیلنسکی ہے برابر جپی جپی ٹریول کی جپی ہماری دو پیس آگے فائدہ سے کچھ نہیں ہوا دیکھیں صرف یہ کہ ظاہر ہے کہ دنیا کو بتانا تھا کہ بھئی دونوں کو جپی ہمارتا ہوں اور یہ امریکن سی طرف دا ہے یہ انگر دل نہیں تھا موسیقی